آپ کو جب پتا چل جائے کہ آپ کے محلے کی مسجد میں جو امام ہیں وہ داڑی کٹوا کر ایک مٹھی سے چھوٹی کر دیتے ہیں یا ان میں کوئی عیب ہے کوئی فسق ہے تو آپ اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے جب آپ سے پوچھا جائے آپ کیوں نہیں پڑھتے تو آپ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی نماز ضائع نہیں کرنی یعنی آپ کو اپنی نماز کی اتنی فکر ہے کہ آپ اپنی اس عبادت کو ضائع نہیں کرنا چاہتے اب یہاں رکھ کر ایک بات کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز کی قدر و قیمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے اور پھر اپنی نماز کی ان سے بڑھ کر فکر کس کو ہو سکتی ہے سنیے ان کی نمازیں اثر رہ جاتی ہے تو ان کی نماز کی قدر اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ دنیا کے لئے قانون یہ ہے وقت گزر گیا تو قضا کر کے پڑھ لو لیکن ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ علی آپ نماز قضا پڑھیں گے یا ادا پڑھیں گے اور پھر ان کو اپنی نماز کی اتنی فکر انہوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ کوئی بات نہیں وقت تو گزر گیا اب قضا ہی پڑھنی پڑھے گی بھلکہ انہوں نے بھی آگے سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں ادا پڑھوں گا نماز کی اتنی فکر ہے تو اب مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے تھنڈے دماغ سے سوچ کر بتائیں کہ ابو بکر صدیق کا دور حضرت فاروق عاظم کا دور حضرت عثمان غنی کا دور حضرت حیدر کررار ان کے پیچھے نمازیں ادا کر رہے ہیں تو کیا ان کو اپنی نمازوں کی فکر نہیں تھی کیا ان کو اپنی نماز کی اہمیت کا پتہ نہیں تھا ان کو اپنی عبادت کی فکر نہیں تھی کہ میں ایسے امام کے پیچھے کیوں پڑھ رہا ہوں کہ جس کے پیچھے نماز ہوگی نہیں ضائع ہو جائے گی تو حضرت علی کا ان کو اپنا امام بنانا یہ ان تینوں کی قدر و قیمت اور اہمیت ہمیں بتا رہا ہے حضرت علی کا ان کی اقتدا کر کے بتا دینا کہ اے لوگوں میں نے ان کو اپنا امام بنایا ہے تم نے بھی ان کو اپنا امام بنانا ہے ان کو اپنا امام ماننا ہے جو ان کو نہیں مانے گا وہ حضرت علی کے فیصلے سے بغاوت کر رہا ہے موسیقی